اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں تاہر علی نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پہ منی لانڈرنگ سے متعلقہ جرائم کے صدباب کے لیے پنجاب پولس اور ایف آئی اے کا سی پیو میں اہم اجلاس اجلاس میں فیٹف کی جانب سے منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے دیئے گئے ٹارگٹس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کے گھرہ تنگ کرنے کے لیے پنجاب پولس اور ایف آئی اے مشترکہ کاروائیاں کریں گے دہشتگردوں کی معاونت کے لیے منی لانڈرنگ کرنے والوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا پنجاب سیف سٹیز آثورٹی میں محرم الحرام سیکیورٹی کے حوالے سے آلہ سطحی اجلاس اجلاس کی صدارت مینجنگ ڈائیکٹر ایڈیشنل آئی جی راو سردار علی خان نے کی اجلاس میں سی سی پیو لاہور غلام محمود دوگر ڈی آئی جی آپریشنز ساجد کیانی ایس ایس پی آپریشنز ندیم ایس پی ڈالفن راشد ردایت کی شرکت چیف آپریٹنگ آفیسر ڈی آئی جی انتظامات بارے بریفنگ دی مینجنگ ڈائیکٹر ایڈیشنل آئی جی راو سردار علی خان نے کہا ہے کہ پنجاب سیف سٹیز آثورٹی نے محرم الحرام سیکیورٹی کے انتظامات شروع کر دیئے سی او او محمد کامران خان کے مطابق جلوسوں اور مجالس کی کوریش کے لیے چھ سو سے زائد کیمرے چوبیس گھنٹے مونیٹرنگ کریں گے سیف سٹیز آثورٹی لاہور پولیس کے ساتھ مل کر جلوس کے راستوں کا سروے کرے گی آثورٹی مختلف مقامات پر مزید پچاس کیمرے لگائے گی تمام ضروری پوائنٹس کو پورٹیبل کیمروں کے ذریعے بھی مونیٹر کیا جائے گا جلوس کے راستوں پر آثورٹی کی موبائل کمانڈ وحیکل سے بھی مونیٹرنگ کی جائے گی سینٹر سے تین شفٹوں میں دو سو سے زائد پولیس کمیونکیشن افسران ڈیوٹی سر انجام دیں گے لاہور پولیس اور واسا سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندے سیف سٹی میں ڈیوٹی دیں گے آئی جی پنجاب انعام غنی کا حافظہ بعد میں زیر حراست ملزم کے جام حق ہونے کا نوٹس آرپیو گجاوالا سے واقعے کی رپورٹ تل انکوائری کے بعد ذمہ داران کی خلاف محکمانہ اور قانونی کاروائی کا حکم آئی جی پنجاب شکایت سیل ایٹ سیون ایٹ سیون کا نمبر تبدیل کر دیا گیا شہری اب ون سیون ایٹ سیون پر کال کر سکتے ہیں پولیس سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت ہو تو فوراں آئی جی پنجاب شکایت سیل سے رابطہ کریں کہانا پولیس لاہور کی ون فائف کال پر بروقت کاروائی ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم آسیم رسول گرفتار ملزم کے قبضہ سے پسٹل اور گولیاں برامت مقدمہ دچ انویسٹیکیشن پولیس لاہور کینٹ جویئر نے خطرناک اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا اشتہاری ملزم نے دورانے ڈکیٹی مضاحمت پر متعدد شہریوں کو زخمی بھی کیا تھا انچارج انویسٹیکیشن مصطفی آباد محمد مسعود نے ہمراہ ٹیم اشتہاری ملزم کو گرفتار کیا تھانا سرگودہ روڈ کا کریمنلز کے خلاف کریک ڈاؤن دو رکنی شرافت عرف سرخور ڈکیٹ گینگ گرفتار ملزمان ڈکیٹی کے دوران قتل اور متعدد دیگر وارداتوں میں مطلوب تھے تھانا فیکٹری ایریا سرگودہ پولیس نے ہوای فائرنگ کر کے خوف و حراس پھلانے والا ملزم گرفتار کر لیا گرفتار ملزم کے قبضہ سے تیس بور پسٹل بما گولیاں برامت ملزم کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے اور ہوای فائرنگ کے دفعات کے تحت مقدمات درج سٹی پولیس آفیسر راولپنڈی محمد احسن یونس کے طرف سے روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد سی پیو نے کھلی کچہری میں آنے والے چوالس شہریوں کی شکایات سن کر متلکہ افسران کو احکامات جاری کیے محمد احسن یونس نے درخواستوں پر قانونی کاروائی کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ایس ایس پی انویسٹیکیشن ملتان کیپٹن ریٹائر محمد آمر خان نیازی کی پولیس لائنز ملتان میں پولیس افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ ایس ایس پی انویسٹیکیشن ملتان نے کرائم کی صورتحال اور پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا محمد آمر خان نیازی نے تمام زیر تفتیش مقدمات کو بروقت میرٹ پر یکسو کرنے کی ہدایت دی ایس ایس پی انویسٹیکیشن ملتان کیپٹن ریٹائر محمد آمر خان نیازی کا کہنا ہے کہ مدعی مقدمات کی شکایات کا میرٹ پر ازالہ کریں گے یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری اوفیشل ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی